یہ غزالی زمان کا کھرانہ نہیں یہ سمندر ہے تجھے کیا پتہ اندھے کیا کیا موتی اس کے اندر ہے ان کا چھوٹا بھی سکندر ہے انہیں پہچان نہیں سکتا وقت کا بندر ہے باندر ناچ ناچ کے کہتا ہے یہ کون ہے یہ کیا ہے یہ وارث احمد رضا ہے انہیں جان تا سارا جہان ہے ان کا بابا غزالی زمان ہے کیا سمجھے ہیں آپ آہن کا لندہ روز و شب پہنجی خودی میں خود گرک اوہ ملتانی اوہ میرا جانی سرکتہ سے تو انہوں سرک کی سمجھان دی مہاں مہاں میں ذرا سمجھیں بھی سینا مجھے پتا لگے کہ سمجھ آئی ہے آہن کا لندہ روز و شب پہنجی خودی میں خود گرک ، نہ طلب ملک مال دی در نہیں گرتا کرنا ہے جو سر مارکہ عزیز تو سوملے بے باز ہوئے ہے در در خیبر نہیں گرتا اللہ 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 حق ساع terr tensions حق ساعاء Split ruys میں نے نعرے تو سن میں سے نعرے روپ تو نہیں حاگتا کہ فتوہ ہی بھا کرنا نہیں کیونکہ آج کلال فتوہ مل فتوہ چل گا یہ بطنی کمبیم پیدا کہا سے ہوتی بس ہاتھ میں اتنے مچھے پیدا نہیں ہوتے تھے جتنے یہ مفت کے مفتی پیدا ہو گئے اور زبانیں نراض بھی نہ ہونا تسی سے تازی تازی اس میں تمہارا نام نہیں آپ عشق والے ہیں آپ بید والے ہیں آپ برید والے ہیں آپ مسیح والے ہیں اس لیے میری گزارش کو سمجھے ان دو چیزوں کو کتھا جہاں دیکھو وہاں آبادی ہوگی جہاں اکیلی ایک چیزت اگر آئے گی وہاں آبادی ہوگی اور احمد رضا صلی کا یہی کمال ہے زندہ ان کا جوال جلال ہے موجود ان کے پاس جوال ہے اس لیے کہ عشق و محبت اور علم و حکمت یک جان بن جاتا ہے احمد رضا صلی اور بیچ میں برامت ہوتا ہے جنزل ایمان ہے کہ نہیں اب ذرا علم و حکمت اور عشق و محبت کا جہاں یہ مرج البحرائن ذرا دیکھیں کہ لوگ نکلے قرآن کا ترجمہ کرنے اور پوری جماعت نکل پڑھیں لگوٹ خص کے نکل پڑھیں کدھر آئے اور ترجمہ کرنے نکلے ہیں ترجمہ کیا پہلی پہلی آیت قرآن پہ جہاں سے شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو طاق کے متجر سے ان کو دیکھا ایک نے کہا شروع اللہ کے نام سے میں نے کہا چل دوسرے کو تک لیتے ہیں اس نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے پھر میں نے پوچھا اپنے امام سے میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا غلط تصدیق ہے مسئلہ بلا تحقیق ہے میں نے کہا حضور انگلی رکھر سوکھی کہ ٹھیک ڈال کلر بڑی اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کیا ہے انہوں نے کہا پہلے تو یہ سوچ کہ حضور پیارے مکھے جان ایمان مدنی مہن حبائے سجا انہوں نے سر پایا ہے کل عمر زیبال لن یبدا پہ بسم اللہ خواہو کہ میں نے بول گیا اب وہ تسی بول میں اچھا اللہ سلامت رکھے میں اصل میں چیک کر رہا ہوں کہ تسی فرس ہے تیری اور فرنڈ سیت علی سونجان نہ پھر بڑا قطرہ ہوں کیونکہ حضور سارے ستے ہونے وہ آکے آپ کے سامنے سو گیا اور اختیخار اللہ سنگولی شاہ صاحب سے قاطبی لمبا انہوں نے دیکھا کہ میری تقریر جو برا ہوں نے بندہ نہیں سو گیا کہ آج تے سامنے اللہ سو گیا انہوں نے اتھوئی پر بسم اللہ بندہ اٹھایا انہوں نے سیرے پر کھایا انہوں نے نال پھر بایا اوہ بھائیہ فرنڈ سیٹ پہ سونا مرارا جنہیں دوسری پہلے تنہ کے اگہا بیٹھے ہو تو دوسری سرہ خیال رکھنا بندہ میرے کو بھی پیچھے پہ آئے میں مسئلہ کیا کہہ رہا بسم اللہ سرکار نے فرمایا جو اچھا شرف والا عزت والا کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو اب ترجمہ اچھا کام ہے عزت والا کام ہے شرف والا کام ہے جب ترجمہ کرنے بیٹھے حدیث پڑھی نتیجہ بھول گئے اور ترجمہ کیا تو کیا شروع کرتا ہوں ایک نے کہا شروع اللہ کے نام سے لیکن ایک وہ بندہ بھی آیا ہے جس نے اپنی روح کو نبی کے قدم اتلے بچھایا ہے یہ بندہ بھی ترجمہ کرنے آیا اس نے کہا دعوی یہ ہے اور عزت والا کام اللہ کے نام سے شروع کرے گے لیکن شروع کیا تو شروع سے یہ تبرک کھاؤ گے پھر سمجھ لپاؤ گے شروع کرتا ہوں شروع اللہ کا نام ہے کرتا ہوں اللہ کا نام ہے نہیں آلہ حضرت نے کہا اوہ ترجمہ کرنے والوں ترجمہ آو رہے ترجمہ آو رہے ترجمہ آو رہے ترجمہ آو رہے خالی دیکشنلیاں سامنے رکھ کے لفظوں کے ترجمے کرنے والے آدھار ہیں لیکن جن سے کرتے مدنی پیار ہیں اور جو میں حضور کے صحابہ آلِ ویعت کے جہن نساء ہیں جب انہوں نے کلم کو اٹھایا ترجمہ کر کے بڑھتا ہے حیرت میں ڈال دیا اور اب بھی مسجد میں جا کے تک لو آگ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع پہلے اللہ کا نام آیا اوپر سے سلام آیا جب میدان میں احمد رضا امام آیا اور شکر ہے سبھی گزر گئی لیکن امام ہمارے کام آیا آیا کبھی کبھی تو یوں ہوا اس لیاز دہر میں ایک پھول سارے گلستان کی آگرو بچا گیا کبھی کبھی تو یوں ہوا آپ مجھے بتاڑے کہ آلہ حضرت وہ مظلوم مفکر ہے نیچری ان کے خلاف چکڑالوی ان کے خلاف دہریے ان کے خلاف نبی کے بے عدب ان کے خلاف صحابہ کے دشمن ان کے خلاف اہلِ بیعت کے مبغض موزی ان کے خلاف سرے سامنے دیوار پر ان کے کھڑی آئے لیکن ایک بندہ ہے اتنے کانٹوں میں گھیرا ہے کھڑا ہے پھر بھی سمندر کی طرح چڑھا ہے بیرکل قائل کھڑا ہے پورا دشمن سے لڑا ہے چاروں طرف چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھیل رہا ہے عجب خوش مزاج ہے پھر بھی کھیل رہا ہے عجب خوش مزاج ہے یہ اکیلا بندہ کلہ ہے کہ دنال اللہ ہے آپ کہیں گے یہ وکرا آدمی تھا بڑی وکرا تھا لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ کی عزت پہ زد پر گئے وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر آپ سب کو پتا ہے مکر کیا اللہ کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا گاؤ سب سے بہتر ہے لیکن عالی حضرت آئے لے کے عشق محبت آئے پھر لے کے علم و حکمت آئے بھاد گئے باطل کے سائے کیونکہ احمد وزا آئے انہوں نے کہا آئے ظالم ہو یہ کیا ترجمے کر رہے ہو ترجمہ اللہ نے مکر کیا مکر میں کہوں کہ میرے سامنے جتنے حضرات علماء بہتر بہت پیارے مکہ ہیں آپ مجھے دس کا نوٹ عطا فرمائیں گے یا گالیاں دیکھیں کیوں حضرات میں کہوں یہ بڑے دعو باز کتنا آپ کے مینے تاریخ جاتے ہوئے سو روپیہ مجھے چاہے کے لئے دیکھے جائے میں آپ کو کہوں بڑے مکار آدمی ہے آپ درکار کیا کمال آپ مکار آدمی ہے تو آپ بھئی ہر زبان کی اپنی تاثیر ہوتی ہے یہ مکر کا لگ ہماری زبان میں اسم عیب ہے اب جب ایک مترجم آیا دوسرا آیا تیسرا آیا مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے لیکن ایک بندہ محبے صدیق آیا لے کے کلم تحقیق آیا وقت پہ ٹھیک آیا اس نے کلم اٹھایا فرمائی مکر کیا کافر میں اور اللہ نے ان کے حلاق کرنے کی کفیار کدبیر پڑمائی ایلگری کھدائی اور سمجھ دیکھ آئی